کوئٹا کی ہزارہ برادری کے ثبوت محمد موسیٰ خان ایک جوان سے جرنیل اور افواج پاکستان کے سپاہ سالار کیسے بنے دشمن سے مقابلہ کرنے والے جنرل محمد موسیٰ خان کو کیسے ایک شب جنات اور بھوت پریتوں سے لڑنا پڑا انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران پاک فوج کی کمان سنبھالنے والے جنرل محمد موسیٰ خان نے دشمن بھارت کو بدترین شکست دی اور تب سرینگر سے کنیا کماری تک تمام ہسپتال زخمی بھارتی فوجیوں سے بھر چکے تھے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل موسیٰ کن اہم عودوں پر کام کرتے رہے وفات کے بعد جنرل موسیٰ خان کو پاکستان کی بجائے ایران کے شہر مشہد میں کیوں دفن کیا گیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے ہیرو پاک فوج کے کمانڈر انچیف جنرل محمد موسیٰ خان ہزارہ کی بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برسہ اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے یہ سال تھا اٹھارہ سو نوے کا اور افغانستان پر امیر عبد الرحمن خان حکومت کر رہے تھے امیر عبد الرحمن کے دور میں افغانستان میں آباد شیعہ ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی ہونے لگی تو سردار یزدان خان ہزارہ کئی خاندانوں کے ساتھ چھپتے چھپاتے بریٹش ولوچستان آگئے یہاں وہ اپنے عزیزہ و قارب کے ہمراہ کوئٹا شہر میں رہنے لگے آج سے 113 سال قبل 20 اکتوبر 1908 کے روز کوئٹا میں یزدان خان ہزارہ کے گھر میں پہلے بیٹے نے آنکھ کھولی بچے کا نام محمد موسیٰ رکھا گیا موسیٰ خان نے میٹرک تک کی تعلیم سنڈیمن ہائی سکول میں حاصل کی 1926 میں اپنے والد کی خواہش پر وہ ہزارہ پائنئرز میں بھرتی ہو گئے جہاں ان کی مہانہ تنخواہ 18 روپے تھی نوجوان موسیٰ خان ان دنوں میں زوب بلوچستان کی تپتی گرمی میں جسمانی مشکت کیا کرتے وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں بیلچا اور کدال سے پہاڑوں پر محنت کیا کرتا تھا تو میرے ہاتھوں پر چھالے بن جایا کرتے اور کبھی کام اتنا سخت جان ہوتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے لہو بہنے لگتا لیکن میں نے حمد نہیں ہاری انہیں سال 1935 میں ڈیرہ دون کی انڈین ملٹری اکیڈمی سے فوجی ٹریننگ لینے کے بعد بریٹش انڈین آرمی میں کمیشن مڈا 1936 سے 1938 کے دوران وزیرستان میں فوجی آپریشن ہوا تو موسیٰ خان نے اس میں حصہ لیا جبکہ دوسری جنگ عظیم کے وقت انہوں نے برما کے علاوہ شمالی افریقہ کے محاص پر ڈیوٹی دی محمد موسیٰ خان کی بے مثال عسکری خدمات کو سراتے ہوئے تاجے برطانیہ نے انہیں آرڈر آف دی پریٹش ایمپائر سے نوازا بطور جوان فوج میں بھرتی ہونے والا محمد موسیٰ خان لیفٹیننٹ سے کیپٹن بن گیا 1942 میں انہیں میجر کے عوضے پر ترقی ملی ازادی کے وقت وہ لیفٹیننٹ کرنل کے رینٹ تک پہنچ چکے تھے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اب واجہ پاکستان کو جوائن کر لیا 1951 میں میجر جنرل محمد موسیٰ خان کی پوسٹنگ مشرقی پاکستان ہوئی اپنے فوجی کریئر کے دوران وہ ایمپیریل ڈیفنس کالیج لندن سمیت دنیا کی کئی جامعات سے وار سٹریٹیجیز کی تربیت لیتے رہے ارلی ففٹیز میں جب چودری محمد علی پاکستان کے وزیر خزانہ تھے اس دوران محمد موسیٰ خان کراچی میں سی جی ایس تائیونات ہوئے تو چودری صاحب نے ان سے درخواست کی کہ آپ کو جو سرکاری بنگلہ الوٹ ہوا ہے میں اس میں شفٹ ہو جاتا ہوں اور میرے والے بنگلے میں آپ رہنے لگیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ چودری محمد علی کے بنگلے میں جنات اور بھوت پرید کا سایا تھا اور رات کو غیر مرئی مخلوق سہن میں چلتی دکھائی دیتی اور چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیا کرتی تھی میجر جنرل موسیٰ خان نے چودری محمد علی کی بات تو بان لی لیکن اس آسیب زدہ بنگلے میں شفٹ ہونا ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی بزرگ کو بلوا کر تین دن تک دم درود اور چلا کروایا اور جب جنات بھاگ گئے تو وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے 1958 میں کیپٹل سٹی کراچی میں حکومت کے خلاف احتجاجی جلوس کو روکنے کے لیے سبل حکومت نے فوج کو مدد کے لیے طلب کیا تب جنرل موسیٰ جنرل آفیسر کمانڈنگ کراچی ہوا کرتے تھے اس موقع پر ایک اخباری نمائندے نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان حالات پر قابو پانے اور امن و آمہ کے قیام کے لیے احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائیں گے تو جنرل موسیٰ نے جواب دیا ہم اپنے بھائیوں کو حلاق نہیں کر سکتے 1958 میں فیڈ مارشل محمد ایوب خان نے مارشل لون آفس کر دیا اور وہ خود صدر پاکستان من بیٹھے ایوب خان نے نئے آرمی چیپ کے لیے نظر دوڑائی تو پانچ نام سامنے آئے جن میں میجر جنرل حبیب اللہ خان خٹک میجر جنرل نواب شیر علی خان پٹو دی میجر جنرل لطیب خان میجر جنرل آدم خان اور محمد موسیٰ خان شامل تھے چونکہ ایوب خان فوج پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ اکتوبر 1958 میں انہوں نے سینئر افسران پر موسیٰ خان کو ترجیح دیتے ہوئے میجر جنرل کے رینگ پر ترقی دے کر کمانڈر ان چیف بنا دیا پاکستان کے چوتھے آرمی چیف جنرل محمد موسیٰ خان اگلے چھ برستہ کا فاجہ پاکستان کی کمان سنبھالتے رہے اور جون 1966 میں ریٹائر ہوئے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ موسیٰ خان کے جنیور میں 65 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے دشمن کو زلط آمیز شکست کا مزا چکنا پڑا انسٹ کی جنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھارتی افسران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ہمارے جوانوں کا اپٹے سے پانچ گناہ زیادہ بڑی فوت سے مقابلہ تھا چوینڈا کے مقام پر زبردست لڑائی ہوئی جس میں بھارت کی طرف سے ڈیڑھ لاکھ آرمی اور سوا دو سو ٹینک تھے جبکہ اس مقابلے میں ہمارے فوجی جوان اور ٹینک بہت سم تھے جنرل موسا نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ قیامت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس دن چوینڈا کا محاذ ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا خیر جنرل موسا خان کی ولولا انگیز قیادت میں پاک فوج کے پرعظم جوانوں نے چوینڈا کے مقام پر بھارت کو ٹینکوں کی لڑائی میں تاریخی شکست دی آپ اس تصویر میں بھارتی علاقے ہیم کرن کر ریلوے سٹیشن دیکھ رہے ہیں جہاں پاک فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور جنرل موسا اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہاں بات کرتے نظر آ رہے ہیں پینسٹ کی جنگ کے سپاس سالہ جنرل محمد موسا خان کو ان کی جنگی خدمات کے اطراف میں حلال امتیاز اور حلال جرت کے میڈل سے نوازا گیا ستمبر 1966 میں ایوب خان کے قریبی سمجھے جانے والے ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ نے گورنر ویسٹ پاکستان کے حدے سے استیفہ دے دیا تو ایوب خان نے جنرل موسا کو گورنر بنا دیا اور وہ تقریباً ڈیڑھ سال تک اپنی خدمات دیتے رہے سکوتے ڈھاکا کے بعد وہ کراچی شہر میں سیٹلڈ ہو گئے اور اپنی ریٹائرڈ لائف گزارنے لگے 1977 میں جنرل محمد زیاء الحق نے مارشل لاو ایم پوس کرتے ہوئے جمہوریت کا بوریا بستر گول کر دیا اور وہ خود صدر پاکستان بن گئے تو انہوں نے جنرل موسا خان کو بلوچستان کی گورنرشپ کی آفر کی جسے موسا خان نے قبول کر لیا انہوں نے 1985 میں بطور گورنر بلوچستان اپنے عوضے کا حلف اٹھایا بطور گورنر بلوچستان وہ اکثر بغیر سیکیورٹی اور باڈی گارڈز کے کوئٹا شہر میں واقعے ہزارہ قبرستان بقائبگی سے آیا کرتے جہاں وہ اپنی مرہومہ بیگم کی قبر پر فاتحہ پڑنے کے بعد چلے جاتے جنرل موسا خان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے دور میں گورنر ہاؤس بلوچستان میں بہت کم خرچہ ہوا کرتا تھا اور وہ ہر سال گورنر ہاؤس کے بجٹ سے کروڑوں روپے بچا کر قومی خزانے میں واپس کر دیا کرتے بارہ مارچ انیس سو اکانوے کے روز سرکاری ٹیلیویجن پی ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ گورنر بلوچستان جنرل ریٹائر محمد موسا خان بیاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں مرہوم کی وسیعت کے مطابق انہیں ایران کے شہر مشہد میں واقعے حضرت امام رضا کے مزار کے اہاتے میں آسودائے خاک کیا گیا جنرل موسا خان کی نیجزندگی کو ڈسکس کریں تو انیس سو ستائیس میں ان کی شادی اپنی کزن خانم گلشاہ سے ہوئی تین بیٹے اور تین ہی بیٹیاں پیدا ہوئی جن کے نام بلترتیب اسماعیل موسا ابراہیم موسا حسن موسا عزرہ موسا مریم موسا اور زینب موسا ہے یاد رہے کہ ان کی سابزادی عزرہ موسا کی شادی ائر مارشل ریٹائر شربت علی چنگیزی سے ہوئی کوئٹا کی ہزارہ شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے جنرل محمد موسا خان نے انیس سو پینسٹھ کی پاک پھارت جنگ کے حالات و واقعات کو کلم بن کرتے ہوئے مائے ورجن کے نام سے کتاب تحریر کی جبکہ انہوں نے اپنی خود نوشت جوان ٹو جنرل کے نام سے لکھی اس کتاب کے مطابق جب وہ پاکستان میں مسلح افواج کے سربراہ بنے تو اس وقت ان کا سسرال افغانستان میں مقیم تھا جہاں انہیں میرے رشتہ دار ہونے کی سزا دی گئی انیس سو اکسٹھ میں افغان حکومت نے میرے سسر اور برادر نسبتی کو بغیر کسی جنرل کے اٹھوا کر جیل میں قید کر دیا ان پر اتنا تشدد ہوا کہ میرے سسر جیل ہی میں مر گئے چند سال بعد میرے برادر نسبتی کو رہائی ملی جو افغانستان میں انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا رہا اور پھر مجبور ہو کر پاکستان آ نکلا انیس سو پچتر میں میرا داماد ائر مارشل ریٹائر شربت علی جنگیزی کابل کے پاکستانی سفارت خانے میں تائینات ہوا میری اہلیہ اپنی بیٹی کے ساتھ افغانستان گئی اور اس نے اپنے باپ کی قبر دھوننے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہی آج تک میری بیوی کو پتہ نہیں کہ اس کے والد یعنی میرے سسر کہاں دفن ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو افواج پاکستان سیریز میں ہم جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جنرل راہیل شریف جنرل حمید گل فیل مارشل محمد ایوب خان جنرل آغا محمد یایا خان ایم ایم آلم جنرل ٹکا خان آسیم سلیم باجوا جنرل پرویز مشرف جنرل آصف نواز جنجوہ ارشد سمی خان جنرل شیر علی خان پٹو دی اور جنرل غلام جلانی خان پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اگر آپ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ایک ہی پلیلسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں ہزارہ برادری کے دس مشہور پاکستانیوں کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور منظور پشتین کی بیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر